کہ جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے کہ باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے میں اس نام کو بلانے جا رہا ہوں جس نے نہ صرف تمام تحقیقیں کی ہیں نہ صرف جتنے ریسرچ کیے ہیں بلکہ ہندی کی ایک ایسی پوز تیار کی ہے جامیا ملیا میں جو آگے جا کر بہت بڑا نام کرنے والی ہے میں ایسے ایک ذمہ دار پروفیسر کو بلانا جا رہا ہوں آپ سب کے بیچ یہ میں بیچوں میں ہوں اور بہت ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہندی کا بھی ہے اور اردو کا بھی ہے ڈاکٹر پروفیسر رحمان مساور کو میں آواز دینا چاہتا ہوں ان سے آپ غزلیں بھی سنیے ان سے آپ گیت بھی سنیے مہترم خواتین و حضرات دوستو سب سے پہلے تو میں بجیش جی کا ان کی پوری ٹیم کا اس بھوی آئیجن کے لیے انہیں بدھائی اور مجھے اس کا حصہ بنایا اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اس بہانے سے بنارس آنا ہوا اور ظاہر ہے کہ بنارس تو اپنے آپ میں سمنوے کی بھومی ہے ایک طرف بودھ پھر بھولے بابا اور کبیر اور تمام تو نمن کرتے ہوئے اور آپ سبھی سے اجازت چاہتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں منج سے اجازت اس کیا ہے کہ کبھی باہر نہیں آتی صدا پردے میں رہتی ہے کبھی باہر نہیں آتی صدا پردے میں رہتی ہے کیا کہنے خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے کیا کہنے اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں بہنیں بیٹھی ہیں شیر دے رہا ہوں کہ خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے خدا جانے تمنا کس کے بہکاوے میں رہتی ہے اسے ہم پر تو دیتے ہیں کیا اچھا شیر ہے بھائی باہ باہ اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے آئے 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 ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے آئے 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 باہ 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 ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے شیر دیکھئے کہ تو یوں ہوا مجھے خود کو ہی دھول کرنا پڑا تو یوں ہوا مجھے خود کو ہی دھول کرنا پڑا وہ جیسا تھا اسے ویسا قبول کرنا پڑا وہ جیسا تھا اسے ویسا قبول کرنا پڑا کسی کے ساتھ میری روڑ تپھرتی تھی کسی کے ساتھ میری روڑ تپھرتی تھی کسی کے ساتھ بدن کو فضول کرنا پڑا کیا کہنے کسی کے ساتھ بدن کو فضول کرنا پڑا مطلب شیر دیکھئے کہ رقابتوں میں گلے راز کھل نہ جائے کہیں میرے یقین کی بنیاد ہل نہ جائے کہیں اس احتیاط سے شیر جو سنانا چاہتا ہوں اس احتیاط سے نظریں جھکا کے چلتا ہوں اس احتیاط سے نظریں جھکا کے چلتا ہوں وہ اتفاق سے رستے میں ملنا جائے کہیں کیا کہنے کیا کہنے وہ اتفاق سے رستے میں ملنا جائے کہیں بہت شکریہ وہ اتفاق سے رستے میں ملنا جائے کہیں اور رخ سے پردہ یوں سرے راہ اٹھایا نہ کرو رخ سے پردہ یوں سرے راہ اٹھایا نہ کرو ہوش والوں کو بھی مدھوش بنایا نہ کرو ہوش والوں کو بھی مدھوش بنایا نہ کرو اس زمانے میں نہیں یہ شیر خاص طور سے زمانے میں نہیں کوئی یقین کے قابل میرا ہر راز سہیلی سے بتایا نہ کرو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ اس زمانے میں نہیں کوئی یقین کے قابل میرا ہر راز سہیلی سے بتایا نہ کرو اور دیکھے کہ ہم کو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے ہم کو اس کی ڈانٹ بھی اچھی لگتی ہے سب دنیا سے اچھی لگتی ہے سب دنیا سے امی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی جی کرتا ہے چلانے کو اور کبھی خاموشی اچھی لگتی ہے اور کبھی خاموشی اچھی لگتی ہے بھیگ کے بارش میں خوش ہوتی ہے لڑکی بھیگ کے بارش میں خوش ہوتی ہے لڑکی دھوپ میں اس کو چھتری اچھی لگتی ہے دھوپ میں اس کو چھتری اچھی لگتی ہے دھوپ میں اس کو چھتری اچھی لگتی ہے اور شیر دیکھئے کہ جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں جان چھڑکتی ہے بیٹوں پر ان کی ماں باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے کہ باپ کو لیکن بیٹی اچھی لگتی ہے اور جب ہوتا ہے من میں کچھ میٹھا میٹھا پہنچئے گا کہ جب ہوتا ہے من میں کچھ میٹھا میٹھا کچھی کھٹی امبی اچھی لگتی ہے کچھی کھٹی امبی اچھی لگتی ہے اور یہ بھی شیر سن لیجے کہ گفتگو میں جو مختصر تھے ہم آپ اچھا سن رہے ہیں اچھے شیر کو نواز رہے ہیں شیر سنیے کہ گفتگو میں جو مختصر تھے ہم گفتگو میں جو مختصر تھے ہم شہر میں کتنے معتبر تھے ہم گفتگو میں جو مختصر تھے ہم شہر میں کتنے موتبر تھے ہم جب نشانہ ہمیں بنایا تھا جب نشانہ ہمیں بنایا تھا اپنی پہلی اڑان پر تھے ہم کیا کہنے جب نشانہ ہمیں بنایا تھا کیا کہنے اپنی پہلی اڑان پر تھے ہم ہم ہمیشہ ادھر رہے لیکن یہ ویڈم منا دیکھئے ہم ہمیشہ ادھر رہے لیکن لوگ کہتے رہے ادھر تھے ہم لوگ کہتے رہے ادھر تھے ہم لوگ کہتے رہے ادھر تھے ہم ہم سجانے کے کام میں آئے ہم سجانے کے کام میں آئے یعنی بے موسمی سمر تھے ہم ہم یعنی بے موسمی سمر تھے ہم اور یہ شیر نازک سے سنبھا لیے گا کہ جب نہیں تھے تو کیوں پکارا تھا جب نہیں تھے تو کیوں پکارا تھا کیوں پکارا نہیں اگر تھے ہم کیوں پکارا نہیں اگر تھے ہم کیوں پکارا نہیں اگر تھے ہم بہت شکریہ دوستو ڈاکٹر وہ سنا دو میرے باہر تماشا ہو رہا ہے میرے باہر تماشا ہو رہا ہے وہ سنائیے جرس دو تین شیر سنائیے میرے باہر تماشا ہو رہا ہے دوستو حکم ہوئے دو تین شیر کا کھیلیے کہ ہمارے غم کا چرچا ہو رہا ہے کیا اچھا ہے ہمارے غم کا چرچا ہو رہا ہے عجب جشنِ تمنا ہو رہا ہے کیا کہنے ہمارے غم کا چرچا ہو رہا ہے عجب جشنِ تمنا ہو رہا ہے میں باہر سے اچھک کر دیکھتا ہوں کیا اچھا شیر یار سننا میں باہر سے اچھک کر دیکھتا ہوں میرے اندر تماشا ہو رہا ہے بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ کیا کہنے شکریہ بہت شاہ بت bat میں باہر سے اچھک کر دیکھتا ہوں میرے اندر تماشا ہو رہا ہے میرے اندر تماشا ہو رہا ہے میرے اندر تماشا ہو رہا ہے کیا کہنے بدن میں چُب رہی ہے تیز بارش بدن میں چُب رہی ہے تیز بارش ندی کا زخم گہرا ہو رہا ہے ندی کا زخم گہرا ہو رہا ہے نئے کی فکر میں ہم گھل رہے ہیں نئے کی فکر میں ہم گھل رہے ہیں نیا ہر پل پرانا ہو رہا ہے نیا ہر پل پرانا ہو رہا ہے ہمارے آدھرنی ہے بدینات مشریہ جی کا عدیش ہے گیت کے کچھ پنگتیاں اگر آپ اجازت دیں صدر محترم سواگت ہے بھائی سواگت ہے چونکہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن ہے تو اس بہانے سے اور فائدہ اٹھا کے اور آپ کی محبتوں کے لیے گیت پڑھتا ہوں دیکھئے گا میں دھوپ نہیں میں چھاو نہیں احساس تیرے انترمن کا میں دھوپ نہیں میں چھاو نہیں احساس تیرے انترمن کا میں قدم قدم کا ساتھی ہوں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں بند سنیے میں گھور سمرتھک چیتن کا جڑتا کا کیا بیروڈ سدا پھر بھی مجھ میں جڑتا چیتن دونوں کا رہتا بود سدا پھر بھی مجھ میں جڑتا چیتن دونوں کا رہتا بود سدا ہے انتر نیت سجن مجھ میں میں سمبھو کروں اسمبھو کو میرا پتھ مانا سرل نہیں پھر بھی ڈرتے یا برود سدا میں پتھ کی ان بادھاؤں کو میں پتھ کی ان بادھاؤں کو قدموں کے تلے کو چل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں یا تعلی بجا سکتے ہیں پاشوہ دیجی میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں بند دیکھئے چلتا ہی رہا نیرنتر میں پتھ میں نتنک وشراں کیا چلتا ہی رہا نیرنتر میں پتھ میں نتنک وشراں کیا من چنتاؤں سے مکت رہا سنگھرش مگر عویرام کیا میرے ساس کے مدھر گیت کل کل کر گاتی سریتائیں میرے دھرو نشچے کو دیکھا پربت نیوینت پرانام کیا لیکن میٹھی موسکانوں پر لیکن میٹھی موسکانوں پر ہم کھنڈ سمان پگھل جاؤں میں چھلیا نہیں کیا کہنے مانوی با 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 میں چھلیا نہیں کیا کہنے ڈاکٹر با 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 اور یہ بندے کے خاص طور سے کہ ہے پرمشون بہت شکریہ بہت شکریہ ہے پرمشون آکاش اسے کب کس نے چھو کر دیکھا ہے ہے پرمشون آکاش اسے کب کس نے چھو کر دیکھا ہے دھرتی امبر مل رہے جہاں وہ کشتی جدریسٹی بھرم رہے ہے پرمشون آکاش اسے کب کس نے چھو کر دیکھا ہے دھرتی امبر مل رہے جہاں وہ کشتی جدریسٹی بھرم رہے یہ کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی ان سب کو آکار ملا یہ میری پوجہ کا پھل ہے میرے سپنوں کا لیکھا ہے میرے کارندی پک جلتا میرے کارندی پک جلتا میں دیپ شکھا پر جل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اور گیت کا انتیم بند یہ چھلیا کون ہے سنیئے اور آپ کا سنے ملتا رہے کہ میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں است تو میرا ہے پر اب بھی شاید تجھ کو وشواس نہیں میں تیرے انتر من میں ہوں لیکن تجھ کو آبھاس نہیں میں ایک شبد کی پریبھا شاید میں ایک شبد کی پریبھا شاید سارا جگ مجھ کو پریم کہے سینے پر رکھ کر ہاتھ کہو کیا یہ میرا آواز نہیں میں ساہ ست سمر پڑ ہوں جس روپ میں چاہ ہوں ڈھل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں لیکن میٹھی مسکانوں پر بہت اچھے بہت ایک گیت لیکن میٹھی مسکانوں پر ہم کھنڈ سمان پگھل جاؤں میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں بہت بہت میں چھلیا نہیں کہ چھل جاؤں بہت